اسلام علیکم افاتین و حضرات کیسے ہیں یار ٹھیک تھاگر فیٹ فارڈ ہے وی آر فائنلی بیک وز اینا در بلوگ اور بھائی آج کی اس ویڈیو میں ہم بتانے جا رہے ہیں ٹین ٹپس این ٹرکس ٹو کلیر اینی ٹی ویڈ گوڈ مارکس تو یار آج کی ویڈیو بہت زیادہ بٹن ہونے والی ہیں ان لوگ کے لیے جو اپنا اینی ٹی دینے لگے ہیں خیر اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا جانوں مجھے بہت زیادہ کوششنز آتے ہیں کہ اباد بھائی میرے میرے مارٹرک میں اتنے نمبر ہیں میرے ایفرسی میں اتنے نمبر ہیں میرے اینی ٹی وان اور ٹو میں اتنے نمبر آئے ہیں تو کیا میں اپنا اگریگیٹ کلکولیٹ کر سکتا ہوں یا میں اپنا مارٹ خود فائنڈ آٹ کر سکتا ہوں اور اگر کر سکتا ہوں تو میں کیسے کر سکتا ہوں تو بھائی جان آپ لوگ چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے ہیں اسی وجہ سے آپ لوگوں کو نوٹیفکیشن نہیں ملتی میں یہ بات دو تین دفعہ کہہ چکا ہوں لیکن خیر میں ابھی دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے میریٹ کلکویٹ کرنا ہے تو آپ گوگل پہ جائیں گوگل پہ لکھیں جس بھی اونیورسٹی کا میریٹ کلکویٹ کرنا ہے ملے بہت ہے آپ نے لکھ کرنا ہے نسٹ کا تو لکھ دیں میریٹ کلکویٹر نسٹ اگر آپ نے کرنا ہے کام سیٹس کا تو آپ لکھ دیں میریٹ کلکولیٹر کام سیٹس تو بیسیکلی اس طرح سارا سین ہوتے ہیں اور جو اوٹھینٹک ویب سیٹس ہیں وہ ہماری ویب ہے اور اردو پوائنٹ ڈاٹ کام ہے ویسے ساری اوٹھینٹک ہے جا کے چیک کر سکتے ہیں اس میں صرف آپ نے انفرمیشن فیل کرنی ہوتی ہے اور آپ کو اپنا اگریگیٹ یا میریٹ شو ہو جائے گا کہ آپ کام پر لائے کرتے ہیں خیر باتوں کی بات ایک طرف آتے ہیں اپنے پوائنٹ پر سب سے پہلی بات آتی ہے این ای ٹی کی پریپریشن دیکھیں این ای ٹی کی پریپریشن آپ لوگوں نے کہاں سے کرنی ہے دیکھیں نسٹ والے خود اپنی ویب سائٹ اوفیشل انڈرگریٹ کے ویب سائٹ پر لکھتے ہیں کہ آپ لوگوں نے تو تیاری ہے وہ اپنے ایف ایسی کے کور سبجیکٹس کی کرنی ہے اور وہیں سے کرنی ہے جو آپ کا سلیبس ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ خلاصہ جس کو کہہ دیں آپ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جو ہے نا اپنی بکس thoroughly read کرنی ہے اتنی زیادہ deep میں بھی نہیں جانا اتنی زیادہ depth میں آپ نے نہیں جانا لیکن thoroughly reading of the books is required to clear anything بات نمبر دو کہ آپ لوگوں نے اپنے جو time ہے اس کو allocate اچھے طریقے سے کرنا ہے means اگر آپ کے پاس اٹی ایمجیوز آ رہے ہیں میرس کے تو آپ نے اس کو اتنی priority دینی ہے جتنی اس کو دینی چاہیے اگر آپ سارا time سارا دین رات match کر رہے ہیں باقی subjects کو چارے ہی نہیں ڈال رہے ہیں تو بھائی آپ ایک portion تو clear کر دیں گے باقی portions میں کیا کریں گے تو you have to prepare accordingly اور باقی بات یہ ہے کہ اگر first کریں match میں 80 ہم چکوز آ رہے ہیں تو 50 out of 80 will be simple formulas formulas رٹ کے جائیں trigonometric identities رٹ کے جائیں inverse trigonometric identities رٹ کے جائیں اور basic formulas آپ کی fingertips پہ ہونے جائیں کیونکہ calculator بھی allow نہیں ہوتا تو allocate the time accordingly اس کے بعد آپ لوگوں کو تیسری چیز بتا جائیں تو وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ جو ہے نا exam hall کے اندر آدھے پونے گھنٹے پہلے پہلے پہنچیں because this is computer based test اور computer based test میں آپ کو پتہ نہیں ہوتا ہے اگر آپ پہلی دفعہ دے دیں کہ کس طرح computer کو use کرنا ہے کس طرح آپ نے questions کو attempt کرنا ہے کس طرح questions کو save کرنا ہے کس طرح questions کو review میں ڈالنا ہے unattempted میں ڈالنا ہے اور کس طرح folders different بنے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو خود ہی جو exam hall میں جو سامنے bench بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ آپ کو خود ہی explain کر دیتا ہے اگر آپ جلدی جائیں گے تو وہ آپ ان کی explanation سن سکیں گے اور دوسری بات جب بھی آپ اپنا ناست کا entry test دینے کے لئے بیٹھیں ہیں اور آپ کو کوشٹن attempt کرنے ہیں تو ہر کوشٹن کو attempt کرنے کے بعد save کے button پر click لازمی کرنے ہیں اگر آپ 200 کے 200 mcq solve کر لیتے ہیں اور آپ اس میں مار کر لیتے ہیں لیکن آپ save کے button پر click نہیں کرتے ہیں this means کہ آپ نے ایک بھی mcq solve نہیں کیے کیونکہ آپ نے save کے button میں click نہیں کیا تو make sure to click on save button after solving every question اس کے بعد آجاتا ہے جی کہ اگر آپ کو کسی بھی question میں کوئی بھی doubt ہے تو اس کو آپ review میں ڈال دیں review کا بھی ایک button ہوتا ہے اگر آپ کو کسی بھی question میں کوئی problem ہے unattempted چھوننے سے بہتر ہے اس کو کوئی نہ کوئی مار کر کے review میں ڈال دیں کیونکہ آخر میں بہت ہی بغدر مجھ جاتی ہے 15-20 minute میں جو ہے نا آپ کے پاس کوئی 50-60 mcqs پڑے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ اس کو manage نہیں کر سکیں گے تو بہتر ہی ہے کہ review میں ڈال دیں unattempted سے بہتر ہے review خیر اب بات کر لیں کہ next اور most important point کے بارے میں جو کہ ہے time management next is time management جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ہے 180 minutes اور آپ کے پاس ہے 200 mcqs 200 mcqs کے 180 minutes میں کیسے solve کرنا ہے time management is the key to success time management جو ہے نا وہ نہیں ہوتی لوگوں سے ایک دو منٹ بچے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے پاس 15-20 mcqs لائن لگی ہوئی ہوتی ہے تو end پہ ان کے mcqs soft دور کی بات ہے unattempted رہ جاتے ہیں یاد رہے کہ ناست کے entry test میں negative marking نہیں ہوتی تو کوئی سوال نہیں آرہا تکہ لگی جاتا ہے لیکن تکہ بھی اب تبھی ماریں گے جب آپ کے پاس time ہوگا ایک mcq کو solve کرنے کے لیے maximum time آپ کے پاس ایک منٹ ہوتا ہے اگر آپ کسی بھی mcq کو solve کرنے کے لیے زیادہ لیں گے تو آپ اس سے اگلے mcq کا time لے رہے ہیں اور اس تک کرتے کرتے آپ کے پاس bulk میں end پہ mcqs بچ جائیں گے اور آپ کو سمجھ نہیں ہے کہ میں کون سا mcq solve کروں time آپ کے پاس 5 minute رہ گے 15-20 mcqs آپ لوگ کے پاس پڑے ہوئے ہیں تو آپ لوگوں نے ایک mcq کو maximum ایک منٹ دینا ہے keep this thing in mind اب بات کے لیے جاتی ہے تکے کے بارے میں دیکھیں آپ نے کوئی بھی question unattempted نہیں چھوڑنا میں نے ابھی بھی یہ بات کری ہے لیکن میں دوبارہ repeat کر رہا ہوں کہ دیکھیں negative marking کوئی نہیں ہے تکہ لگ جاتا ہے کوئی بھی question unattempted میں ڈالنے سے بہتر ہے اس کو آپ کوئی بھی option دے کے review میں ڈال دیں because if you find time extra time not only time extra time for that mcq تو آپ اس کو جا کے review کر سکتے ہیں overall کے extra time آپ لوگ کو ملتا ہی نہیں ہے تو اس لیے بہتر ہے کہ اس کو کوئی نہ کوئی option دے کے review میں ڈال دو اس کے بعد یہ ہے کہ اگر آپ لوگ nest کے entry test دینے جا رہے ہیں اور nest کا entry test دینے کے لیے آپ کے پاس کوئی preparation ہی نہیں ہے تو اس سے بہتر ہے میرے بھائی کہ آپ nest کا entry test نہ دو nest کا entry test دینے جا رہے ہو کوئی عام بات نہیں ہے تو preparation کر کے جاؤ maths کی physics کی chemistry کی انگلیس کے preparation میں یہ آپ لوگوں سے کہوں گا کہ بہتر ہے نہ ہی کرو کیونکہ انگلیس میں preparation کرو گے تو آپ باقی subject کا time انزائے کر رہے ہو کیونکہ انگلیس میں آپ کے کامپریہنشن آ جاتی ہے ٹھیک ہے اب آپ کے انگلیس کی verbal ٹھیک ہونی چاہی verbal کا مطلب ہی ہے کہ انگلیس کی skills ٹھیک ہونی چاہیے باقی انڈر نیم انڈر نیم بہت ہی ہائی لیول کے آتے ہیں وہ تو اوپر سے جا رہے ہو خیر آج کی ویڈیو کے لیت نہیں آپ سے میرے نیسے ویڈیو میں امیل کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی till then take care اللہ حافظ